یہ صرف ایک کھلونا نہیں مگر خاندان کا ایک حصہ تھی اس ایک لڑکے نے لڑکی کو کیکٹس دیا مگر ساتھ ہی جان بوجھ کر اس کے ہاتھ پر کیکٹس کو دبانا شروع کر دیا یہ لڑکے جس کا نام این تھا اس نے اپنے آپ کو اس گرفت سے ازاد کرانے کی کوشش کی وہ جنگل میں اپنی پسندیدہ ڈول کو لے کر گئی تھی ڈول نے اچانک حرکت کرنا شروع کر دی اس نے اچانک یہ لڑکے کے کان کو کھینچ کر اس کے سر سے الگ کر دیا تب ہی اس لڑکے کو خطرے کا احساس ہوا اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا اور میگن نے اس کا پیچھا کیا اچانک سے لڑکے کا پاؤں پھندے میں پڑا اور وہ گھرے میں گر گیا اور جسمانی طور پر لچار ہو گیا کیا میگن نے اس طریقے سے این کی مدد کی اس واقعے نے میگن کو بدل کر رکھ دیا وہ صرف ہدایت لینے والی ایک ساتھی بن گی اور ہر وقت این کے ساتھ رہتی تھی اور اس کی حفاظت کرتی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے سسٹم میں ترقی حاصل کی اور اپنے ذہن کو خود سے بدلنا شروع کر دیا جب میگن گر واپس آئی تو این ذہن میں کھیل رہی تھی تب ہی اس نے ریالائز کیا ایک ارتے ہوئے تیر کو اپنی طرف آتا میگن نے ہولوگرافی کو استعمال کرتے ہوئے تیر آنے کی لوکیشن کو ٹریس کیا تو وہ پروسیوں کا بیک یار تھا جب میگن نے اس تیر اور کمان کو پکڑنے کی کوشش کی تو پروسیوں کے کتے نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا یہ دیکھ کر این نے اس کو کھینچنے کی کوشش کی مگر اس کتے نے اس کو بازو پر کٹ لیا ایمی شور سن کر پاہر بھاگی کہ کیا ہو رہا ہے تب این نے اس کو اپنے بازو پر کتے کے کٹے کا نشان دکھایا وہ بہت تکلیف میں تھی اس بات نے ایمی کو مجبور کیا کہ وہ پروسن سے اس کی شکایت کرے مگر پروسی خط ان نے کہا کہ وہ اسی کی حق دار ہے اس رات میگر نے اپنے پروٹیکشن پروگرام کو ایکٹیویٹ کیا اور اس خبیز کتے کو مار دیا اگلی صبح پروسن اپنے کتے کو آوازیں دے کر بلاتی رہی ایمی جو ابھی سو کر اٹھی تھی بلکل محسوس نہ کر پائی کہ اس کے بنائے ہوئے روبورٹ نے پچھلی رات کیا کیا ہے اسی وقت ہی ایمی کے فرنڈ روڑ پر ایک پولیس آفیسر ریمیسٹیگیشن کے لیے آتا ہے کیونکہ پروسن نے اس کا اعظام ایمی پر لگایا تھا ایمی نے پولیس آفیسر کو بتایا کہ وہ اور اس کی نیز پچھلی رات کمنے سے باہر ہی نہیں نکلی انہوں نے اردگرد ایسا کچھ غلط ہوتا محسوس ہی نہیں کیا اسی وقت ہی پروسن نے لڑکی پر چلانا شروع کر دیا کہ اگر اس کو اس کا کتہ نہ ملا تو ان لوگوں کو اس کی خطرناک قیمت چکانی پڑے گی میگن میز پر بیٹھی پروسن کی دھمکی سن رہی تھی دن کے بعد رات کو بھی پروسن نے اپنے کتے کو تلاش کرنے کی کوشش کی اسی دورانے اس کو اپنے گیریج میں سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی جیسے ہی وہ اپنے گیریج میں داخل ہوئی تو وہاں پر صرف میگن موجود تھی جو کہ کتے کی آواز میں بھونک رہی تھی خاتون کو اسی وقت خطرہ محسوس ہوا مگر میگن نے اس کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا اس نے ہائی پریشر وارٹر گن کے ساتھ جتنے بھی پریشر سے پانی ڈال سکتی تھی چلا دی اور خاتون کو بالکل سنبھلنے کا موقع نہ دیا اگلی صبح پولیس آفیسر نے دوبارہ ایمی کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ایمی نے دیکھا کہ پروسی کے دروازے سے ایک ڈیڈ بوڈی کو ایمبولنس میں ڈال کر لے جایا جا رہا ہے ایمی نے ایک بار پھر بتایا کہ اس کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے لیکن شیریف نے اس کو بتایا کہ اگلے دن ایک دن سکول کے ٹرپ کے دوران ایک لڑکا ہاتھ ساتھی طور پر گر گیا تھا این وہاں پر موجود تھی اگرچہ لڑکا بات نہیں کر سکتا مگر پولیس نے دیکھا کہ اس کا کان کٹا ہوئے اور وہ جنگل پر اسی جگہ سے مل گیا تھا پھر اچانک ہی میگن اپنا پین ہاتھ میں پکر کر اپنا پلان ڈسکلوز کرتی ہے اگر ایمی کو مار دیا جائے تو دول ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اس کے علاوہ وہ این کو نہیں بچا سکتی اس لئے اس کو ایمی کو مارنا پرے گا جیسے ہی میگن اپنے پلان پر عمل کرنے والی تھی تو ایمی نے این کو دروازے کے بیچ میں کھڑے دیکھا میگن نے این کو یقین دلایا کہ سب کچھ بہت جل ٹھیک ہو جائے گا اور کوئی بھی این کی خوشیوں کے راستے میں نہیں آئے گا لیکن اچانک ہی این نے اس کو حیران کر دیا این کے ہاتھ میں ایک نامکمل روبورٹ تھا جو کہ سائز میں کافی بڑا تھا اس نے وہ اسی وقت ہی میگن کی طرف پھینک دیا اسی دورانی ایمی کو موقع مل گیا اس نے کوئی وزنی چیز اٹھا کر میگن کو مارنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی میگن چٹک کی اور اس چٹکے ہوئی میگن نے اچانک ہی ایمی کے ہاتھ کو پکڑ لیا جیسے کہ اس کو توڑ دے گی اسی وقت ہی این کے ہاتھ میں ایک سکروڈ رائو آ گیا اس نے میگن کی چپ کو اس سے سٹیپ کرنا شروع کر دیا اس طرح میگن سچمچ تباہ ہو گئی اور خطرنا کریشن کا خاتمہ ہو گیا اس کے ساتھ ہی وہاں پر پولیس کا عراج آتی ہے اور پولیس کی مدد سے وہاں پر سب کچھ نارمل کر دیا جاتا ہے لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی اچانک ہی ایمی کے سمارٹ ہوم میں لائٹس چلنا شروع ہو جاتی ہیں یہ وہی لائٹس ہیں جن کو میگن نے وہاں پر کانشیس لی رکھا تھا